آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے سب سے پہلے ٹاپک کی جس کا نام ہے ایکوہ کلچر تو میں نے آپ کو جو آپ کا سلیبس ہے اس وار آپ کا ایکوہ کلچر کے اوپر ہے جیسے آپ نے پشلی وار ایپی کلچر کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے ہم بی کی پنگ کی ریئرنگ کرتے ہیں فار دا پروڈکشن آف ہنی بی تو سیمیلرلی یہ بھی ویسے ہی ہے کہ ایکوہ کلچر کس طرح سے ہم کرتے ہیں تو آپ نے مطلب یہ ٹرم تو بہت پہلے بھی سنی ہوگی آپ نے پریویس کلاسز میں بھی سنی ہوگی ٹویلتھ میں سنی ہوگی پسٹیئر میں سنی ہوگی تو آج ہم پھر اسی کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ایکوہ کلچر ہوتا کیا ہے کہ ایکوہ کلچر کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایکویٹک انیمل کی کیا کرتے ہیں کلچرنگ کرتے ہیں ریرنگ کرتے ہیں یا ان کی کیپنگ کرتے ہیں جیسے فیش ہو گیا شریمپ ہو گیا شیل فیش ہو گیا یا اس کے بعد اور کوئی سپیشیس ہوگی کس کی فیشیس کی جس کو ہم ریر کرتے ہیں فاردہ پرڈکشن آف فاردہ ییلڈنگ آف سی فوڈ سی فوڈ کے لیے ہم اس کو سی فوڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا جیسے ہم سی ویڈز کی ہم ریرنگ کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے آمائنائنوں ایسیڈ وغیرہ پروٹینزухوڈہ ہوتے ہیں تو اس میں بعد میں جو کٹل کے لیے جو چیز تیار کی جاتی ہے وہ اس میں چیز یوز ہو گیا سابق اور پرڈک смож tą بہت سامنگ گئی تو یہ جو ایکو کلچر ہوتا ہے یہ کس میں ہوتا ہے فریش وارٹر میں فریش وارٹر آپ تو آپ کو پتہئیے کیسا ہوتا ہے بریکش وارٹر میں بریکش وارٹر بریکش وارٹر جو گیا Operation vaca ایشریز گاہ وارٹر وہ ہوتا ہے جس میں جب فریش وارٹر اور جو اوشینک وارٹر ہوتا ہے وہ آپس میں مکس ہوتے ہیں تو جہاں پہ وہ پلیس بنتی ہے جہاں پہ وہ میڈیم بنتا ہے کہ ایک سائیڈ سے فریش وارٹر آ رہا ہے ایک سائیڈ سے سالٹ وارٹر آ رہا ہے تو ہم اس کنڈیشن کو بولیں گے اس وارٹر کو بولیں گے بریکش وارٹر تو یہ موسٹلی ریچ انڈ سپیشیز ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں سپیشیز گروہ کرتی ہیں اس کے بعد مہرین وارٹر مہرین وارٹر آپ کو بلتا ہے پتہ ہی ہے سالٹ وارٹر تو جب ہم کلچرنگ کرتے ہیں ایکویٹک انیمل کی قسمیں بریکش وارٹر میں فریش وارٹر میں مہرین انوارمنٹ میں یہ تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں ایکوکلچر اب ایکوکلچر ہم کیوں کرتے ہیں اپنی جو سی فوڈ کی سپلائی ہے اس کو فل فل کرنے کے لیے اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسنشنل امائنو ایسڈ وہ امائنو ایسڈ ہوئے جو ہماری باڈی خود سے پرپیرڈ نہیں کر پاتی ہمیں باہر سے لینے پڑتے ہیں ایز ای ڈائیٹ تو جو ہماری باڈی تیار کرتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں نون امائنو ایسڈ تو فیش سے ہم کتنے امائنو ایسڈ ملتے ہیں ٹین امائنو ایسڈ ملتے ہیں امائنو ایسڈ بھی ملتے ہیں پروٹین بھی ملتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم مطلب ریچ سورچ ہے کس کا فوڈ کا پروٹین کا ہو گیا اسنینشنل امائنو ایسڈ کا اب دیکھئے ایکوکلچر کا ابجیکٹیو کیا ہے کہ ہم ایکوکلچر کو کرتے اور کرتے کیوں ہیں ہماری فنکشننگ کیا ہے اس کو ایم کیا ہے اس کو لے کے تو سب سے پہلے اگر ہم ایکوکلچر کریں گے تو ہماری کیا ہوگی نیشنل ایکونومی میں کیا ہوگی جرنیٹ ہوگی انکریز ہوگی پر کیپٹا پروڈکشن مان لو کہ آپ کے گھر میں کتنے ہیں چھے بندے ہیں تو آپ کے پاپا ساٹھ ہزار سیلری لے رہے ہیں تو اسی ساٹھ ہزار کو چھے بندوں میں ڈیوائیڈ کر دو تو جتنے آپ کے ایک ایک انڈویجل کے پاس پیسے آئیں گے جتنے جتنے آپ ایک انڈویجل کے پاس پیسے آئیں گے تو ہم اس کو کیا بولیں گے پر کیپٹا انکم بولیں گے پر کیپٹا انکم بولیں گے اور اس کے بعد پر کیپٹا کنزپشن بولیں گے سیمیلرلی وہی ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پر ایک کیجی اگر چاول بن رہے ہیں دو کیجی مان لو دو کیجی چاول بن رہے ہیں تو ان دو کیجی کو ہم چھے میں ڈیفائیڈ کریں گے تو وہ ایک بندہ کتنے چاول کھائے گا تو ہم اس کو کیا بولیں گے پر کیپٹا کنزپشن بولیں گے اور سیمیلرلی پر کیپٹا انکم بھی وہی ہوتی ہے تو اس کے بعد آگے ایمپلائمنٹ اپرنیوٹی کو جرنیٹ کرنے کے لیے سیلف ایمپلائمنٹ سیلف ایمپلائمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے اس کے بعد جب ہم ایک کلچر کرتے ہیں تو ایک قسم کی پراپر یوٹیلائزیشن ہو جاتی ہے اس کی نیچلل ریسورس کی اس کے بعد اپ لیفٹمنٹ ہو جاتی ہے سوشل اکنومک سٹیٹس آ پیپل جو مطلب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایمپلائے ہوگی رہا ہے ایمپلائے تو غیرہ نہیں ہوتے تو وہ خود ایک ایک ایکوکلچر کی فارمنگ کر کے فش کیپنگ کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی ایکنومی جو ہوتی ہے وہ جنرلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایکوکلچر ہے ہم اس کو کس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایز اے فارن ایکسچینج کے لیے یوز کر سکتے ہیں مطلب ایمپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ کر سکتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں تو بارٹر سسٹم وغیرہ ہوتا تھا ایکسچینج گود ویسیز گود کہ آپ ہمیں آلون دو ہم آپ کو چاول دیں گے تو اس قسم کا سسٹم جو ہوتا تھا وہ اس قسم سے بارٹر سسٹم میں اس قسم کا سسٹم ہوتا تھا ایکسچینج میں بھی یہ آج کل ہوتا ہے جیسے ہم کسی کو باہر دیتے ہیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں فیشیز وغیرہ کو اس کے بعد ہم ہسٹری کے بارے میں جانیں گے ایکوکلچر کے بارے میں ہم نے جان لیا اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں کہ ایکوکلچر کے اوبجیکٹیو کیا ہے ہم اس کو کیوں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے ایکوکلچر کی تو ہسٹری یہ ہے کہ چار سو سال پہلے چار سو سال پرانا ایک پونڈ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے سومیرین سومیرین ٹیمپل میں اور یہ سومیرین ٹیمپل یہ کہاں پہ تھا یہ ایک لوگ رہتے تھے سومر سومر جو تھے یہ کہاں مطلب سیولائیزیشن میں رہتے تھے میسو پوٹامیہ سیولائیزیشن میں رہتے تھے اور یہ جو میسو پوٹامیہ سیولائیزیشن ہے یہ وا brass the oldest سیولائیزیشن ہے اب تک کی اور اس کے بعد یہ جو میسو پوٹامیہ اگر ہم آج کی بات کریں یہ میسو پوٹامیہ ہے وہاں پہ جیسے ہمارا عراق کا سیولائیزیشن اس کے بعد ایسٹ ترکی کا ہو گیا اس کے بعد پریزنٹ سیریہ ہو گیا تو یہ جو ایریا تھا ادھر جو سیویلائزیشن رہتی تھی ادھر جو بندے رہتے تھے تو ہم ان کو کیا بولتے ہیں میسو پوٹامیہ سیویلائزیشن تو اب یہ جو وہاں پر لوگ رہتے تھے کہ مطلب سومیرین الاغ ہوگے آریان ایسرین الاغ ہوگے یا اور قسم کی جو ریسیز وغیرہ ہوگے الاغ ہوگے تو ہم اس کو انڈویجیلی کیا کہتے تھے جیسے ہم سومیرین کو لے رہے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں سومیرین سیویلائزیشن کیونکہ وہاں پر کیا رہتے تھے سومیرین کے لوگ رہتے تھے اس کے بعد جو سومیرین تھے سومیرین تھے وہ کیا کرتے تھے کہ فش کو کیا کرتے تھے پکڑ کے رکھ دیتے تھے پاؤنڈ میں اور بعد میں اس کو کیا کرتے تھے ایز ای میل کے لیے یوز کرتے تھے اس کے بعد ہم جب انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں یہ جو کلچرنگ ہے اس کی ہسٹری کیسے سٹارٹ ہوئی پریکٹس جو ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے تھری ہنڈڈ ٹونٹی ون بیسی سے ہوتی ہے مطلب تین ہنڈڈ بیسی سے لے کے تھری ہنڈڈ ٹونٹی ون بیسی تک ہوتی ہے مطلب اس کے جو ریسورسز وغیرہ ہوتے ہیں ہمیں تھری ہنڈڈ بیسی سے لے کے تھری ہنڈڈ ٹونٹی ون تک ملتے ہیں کیونکہ ایک میورین ایمپائر تھا میورین ایمپائر میں ایک بندہ تھا کٹیلیا اور اس کٹیلیا نے کیا کیا تھا سے ہم فش کی کلچرنگ کرتے ہیں پریکٹس کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ایزے میل کے لیے کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو اوہرال اس نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس کی کا کرتے ہیں کلچرنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد سوموارا جو چنکیا ڈائنسٹی کا تھا سوموارا نے یہ بتایا تھا کہ ہم کس طرح سے پونڈ میں فشز کو رکھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ فشز کی کلچرنگ کر سکتے ہیں اس کی ریئرنگ کر سکتے ہیں اور ایسے فوڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ سارے کا سارے کچھ اس نے کونسی بک میں لکھا منسل تیرہ منسل تیرہ ایک اس نے بک لکھی تھی اس میں یہ اس نے سارا کچھ بتایا تھا اس کے بعد اس کے بعد تبی سے یہ جو پریکٹس ہے یہ تریڈیشنلی جو پریکٹس ہے ہم اس کو کہہ کرتے ہیں کاپی کرتے ہیں اور ابھی تک نائنٹین سنچری تک ہم نے اس کو کاپی کیا تھا اور بعد میں جب یہ جو 20 سنچری ہوگی ہے 21 سنچری ہوگی اس میں بعد میں ایڈوانس ٹیکنالوجی آگئی کہ کس طریقے سے ہم نے پونڈ میں کرنا ہے کیا کیا چیزیں ان کو انگریڈینٹس وغیرہ پروائیڈ کرنے تاکہ زیادہ سے زیادہ فیشز کی کیا ہو سکتے دیویلپمنٹ ہو سکے جیسے آپ پڑھو گے پراؤن کلچر کیس طرح سے کرتے ہیں کریب کلچر کیس طرح سے کرتے ہیں تو ہم وہ آگے ڈیٹیل میں کریں گے کس طریقے سے ہم ٹیکنیکس کا یوز کر کے ان کی جو پرڈکشن ہے وہ لارج سکیل میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو 19 سنچری ہے 19 سنچری میں کب یہ جو پریکٹس ہوا یہ تریڈیشنلی جو پریکٹس ہوئی یہ کب کہاں پہ سٹارٹ ہوئی بہنگال ہو گیا بیہار ہو گیا اوڈیسا ہو گیا تو ان میں سب سے پہلے یہ جو تریڈیشنل کے طور پر یہ جو پریکٹس تھی یہ شروع ہو گی اس کے بعد ہم ایک بندہ تھا جس کا نام تھا سندرلال ہورا اس نے one of the most significant role play کیا تھا کس میں for the development of fish culture in Bengal بہنگال میں کیا تھا پھر اس کے بعد یہ جو aqua culture تھا اس کو کس کے انڈر لے لیا گیا agriculture sector کے اندر لے لیا اس کے بعد اس کے لیے ایک انڈین کونسل آف agriculture research جو fishery کے اوپر مطلب کیا کرتی تھی یہ research وغیرہ state government کو scheme provide کرتی تھی کہ یہ fisheries کے اوپر آپ نے کیا کرنی ہے research کرنی ہے university کو research schemes وغیرہ دیں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر کیا کرنی ہے research کرنی ہے تو جب آپ کسی بھی university میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے ہم fish کی culture ring کرتے ہیں کس طرح سے اس کی study وغیرہ کرتے ہیں جیسے morphometric moment ہو گیا اس کے بعد یہ وغیرہ fish تو آپ اس کو practically دیکھو گے کس طریقے سے ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے institute وغیرہ station center وغیرہ research center وغیرہ کیا 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 ہے establish کیے گئے تو سب سے پہلے یہ جو کچھ کیا ہیں center ہیں جیسے central inland fisheries research center یہ کہاں پہ ہے برکپورا یہ ویسٹ پہنگال میں ہے 1947 میں اس کو کیا کیا گیا establish کیا گیا اس کے بعد پونڈ کلچر ہو گیا پونڈ کلچر میں اس میں institute ہے جیسے اس کو بھی کیا کیا گیا 1949 میں اوڈیسا میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا اس کے بعد اور بھی بہت ساری ٹیکنیک ہے 1947 میں کہ ایچ الکہنی نے کیا کیا کہ اس کے بعد ایچ چھوہدری نے کیا کیا اس کی ٹیکنیک کو کیا کیا انٹروڈیوز کیا اور زیادہ سے زیادہ کیا کی ایکوکلچر کے جو سی فوڈ ہے اس میں کیا کی ریولیشن لائیا تو ہم اس کو ایچ جو ہو رہی ہے ہم اس کو کیا بلتے ہیں فادرہ بلو ریولیشن بلتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ جنریشن ٹیکنیک آئی اس کے بعد میمیلین جو ہارمون ہیں سٹیرائیڈ ہوگے پروسٹیگلین ہوگے تو ہم ان کو کیا کرنے لگے ایز ای یوز کرنے لگے سپیچز کی سوارمنگ کے لیے کپولیشن کے لیے اگ کی پروڈکشن کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے اس کے بعد اور بھی بہت سارے سینٹر ہیں جیسے سینٹر انسٹیٹیوٹ آف فشری ایڈوکیشن ہو گیا یہ ممبئی میں ہے اس کے بعد ایکوکلچر ریسرچ سینٹر ایکوکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر یہ آندھرہ پردیش میں ہے اس کے بعد فریش وارٹر فریش فارمنگ آف ایکوکلچر ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر یہ بھی آندھرہ پردیش میں ہے اس کے بعد سینٹرل میرائن فیشریز ریسرچ سینٹر ہو گیا اس کے بعد یہ کہاں پہ ہے کوچین میں ہے اس کے بعد سینٹر انسٹیٹیوٹ آ فریش وارٹر ایکوہ کلچر ہو گیا یہ دوبارہ اوڈیسا میں ہے تو یہ جو موسلی جو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں یا سٹیشن ہیں یا ریسرس سینٹر ہیں یہ تو موسلی کہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ پائے جاتے ہیں درہم والے ریجن میں مطلب ریور والے ریجن میں یا پھر اوشن والے ریجن میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اوڈیسا جو ہے وہ بلکل کہاں پہ ہے ایسٹ واری سائیڈ آئے ایسٹ واری سائیڈ آئے تو ایسٹ واری سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہو کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں سٹیشن انسٹیٹیوٹ ہیں زیادہ سے زیادہ کیا کہ یہ ہیں اسٹیبلش کیے گئے ہیں جیسے چننہی ہو گیا چننہی تو بلکل اوشن کے پاس ہے اوڈیسا اوشن کے پاس ہے تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے یہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں یہ کہ اس کی طریقے سے وہاں پہ establish کیے گئے ہیں تو ایک بات ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ دوسری مطلب جو میں نے بتایا کہ میسو پٹامیا ایک ایسی سیولیزیشن تھی یہ کہاں پہ پائی جاتی تھی یہ پائی جاتی تھی دو ریور کے درمیان میں میسو پٹامیا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سیولیزیشن جو دو ریور کے درمیان میں پائی جائے تو وہ جو دو ریور تھے وہ کن کن سے تھے ایک کا نام تھا دا ٹائگریس اور دوسری کا نام تھا یوفریٹس یہ دو ایسے ریور تھے جن کے درمیان میں یہ جو میسو پٹامیا سیولیزیشن تھی یہ پائی گی تھی کیونکہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی سیولیزیشن وغیرہ ہوتی تھی وہ کہاں پہ پائی جاتی تھی یہ ریور کے بینکس پہ پائی جاتی تھی جیسے ہم اندس سیولیزیشن کی بات کرتے ہیں یہ سندو ندی کے بینکس پہ پائی جاتی تھی اس کے بعد مہنجدار وغیرہ ہو گیا تو جب آپ ہسٹری وغیرہ کو آپ دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو موسٹلی جو سیویلائزیشن ہوتی ہیں جو ابھی بھی جو سیویلائزیشن ہیں جہاں پہ ہیومن کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میکسیمم کہاں پہ ہے ریورس کے بینک پہ ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ پانی وہاں سے ہوتا ہے ایگریکلچر ایکٹیوٹیز وہاں سے پرفارم ہوتی ہیں تو اس طریقے سے جو ہیومن کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہیومن کی ڈیولپمنٹ میں چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے وہ کسی اور سیکٹر کی ہو تو وارٹر اس میں بہت ہی امپارٹنٹ رول ادا کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ ایکوکلچر بھی دیکھ لو آپ ایکوکلچر بھی تو ہم کس سے کر سکتے ہیں وارٹر سے ہی کر سکتے ہیں تو یہ جو آج ہم نے کمپلیٹ کیا ایکوکلچر اس کے سب سے پہلے ہم نے ڈیفنیشن کی بات کی ابجکٹیو کی بات کی کہ ایکوکلچر کیوں ضروری ہے اس کے بعد ہم نے ہسٹری کو جانا کہ ہسٹری سب سے پہلے جو فرسٹ پونٹ تھا وہ کہاں پہ پایا گیا سومیرین ٹیمپل میں پایا گیا اس کے بعد کس نے ایسرین نے ان کو فالو کیا اور آدھر ریسیز نے اس کو کیا کیا فالو کیا اس کے بعد فیش کی کلچرنگ کیسی ہوئی انڈیا میں کس طریقے کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں یا ریسیز سینٹر ہیں وہ ان کو اسٹیبلش کیا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو آرام سے اس بار آپ کو جو سلیبس میں ہے وہ پورا ایکو کلچر ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ جو مطلب آپ کو تو اتنے سورچز وغیرہ تو ملیں گے نہیں کیونکہ بکس وغیرہ آن ایویلیبل ہیں اس کی بک ابھی تک آئی نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا جہاں جہاں تک میں اپنا مطلب بیسٹ پروائیڈ کر سکوں آپ کو نوٹس پروائیڈ کر سکتوں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے شارٹ شارٹ نوٹ بنائیے اس کو دوبارہ سے دوبارہ ریوائز کیجئے